الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لر لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مماسل لہو لا نزیر لہو ولا ندلہو ولا زدلہ سرمدی ازلی ابدی دهری دیمو بی لا اول لہو ولا آخر لہو هو الاول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا وَكَرِيمَنَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا وَشِفَاعَنَا وَشِفَاعَ سُدُورِنَا وَغُوْسَنَا وَغْيَاسَنَا وَمُغِيسَنَا دُرَّ اللَّهِ الْمَتْنُونَ عَالِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ وَمَلْجَأْنَا وَمَأْظَانَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَامِهِ الْحَمِيدِ وَبَجَتَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَعْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ آمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوان حیات کا پتیس سال پہلے کا ذکر ہو چکا ہے پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی شادی ہو گئی اور آپ کا پیٹ کا مسئلہ اور کاروبار کا مسئلہ حل ہو گیا پہلے لوگ پہلے آپ لوگوں کا مال لے کر تجارت کرتے یا کسی کا پیسہ لے کر اس میں شراکت یا مزاربت کے تحت تجارت کرتے تھے لیکن اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تھا اور اس مال سے آپ تجارت کرتے تھے تھوڑا جکٹا ہے بالکل تھوڑا جب آدمی کے پاس پیسے نہ ہو مال و دولت نہ ہو پھر آدمی اگر شریف بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کیا جی یہ شرافت نہ دکھائے تو اور کیا کرے اس کے پاس کچھ بھی نہیں یہ بڑا پرہیزگار ہے بڑا سچ بولنے والا ہے جب یہ اپنے مال میں کسی میں پڑے گا نہ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی ساری صداقت کی سچائی کی اب تک لوگ آپ کو شریف اور امیر سمجھتے تھے لیکن جب آپ اپنا کاروبار شروع کیا اپنی بیوی کے پیسے سے تو مزید آپ کا بہتر اخلاق لوگوں کے سامنے کھل کے آ گیا آپ اپنے مال کا نقص پہلے بتا دیتے جو کہ مسلمان کی شان نہیں اگر مال خرید لیتے اچانک اس کی قیمت بڑھ جاتی تو لوگوں کے ساتھ اپنی قیمت کو نہ بڑھاتے بلکہ اس ریشو سے جو آپ کے ذہن میں پہلے تھا جب اپنے خریدہ اس کے مطابق بیج دیتے یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے ملاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے اگر لوگ امانتیں رکھتے تو ان میں خیانتیں نہیں کرتے اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ خیانت کیسے تو جناب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور ہم کیے جا رہے مثلا آپ کے پاس کسی نے کوئی ایسی چیز رکھی کہ جناب یہ ایک مہینے کے بعد میں اسے لے جاؤں گا امانت کے طور پر رکھ لیں اور وہ چیز گھر میں استعمال ہوتی ہے واشنگ مشین کہلیں کپڑے سینے والی مشین کہلیں ٹی وی کہلیں ریڈیو کہلیں جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ آدمی آپ سے ایک مہینے کے بعد لے گا امانت کا تقاضہ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گا اگر آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا تو یہ سود ہو جائے گا اور امانت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح چیز آپ کو ملی تھی بلکل من نوعن وہی چیز آپ واپس کریں اب آپ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے اگر کوئی فائدہ اٹھا لے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ مالک سے پہلے کہہ دے بھئی میں اسے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں فرض کیجئے آپ نے واشنگ مشین لی ہے تو آپ اسے استعمال کرتے ہیں کہ مہینے کے بعد بھلا لے جائے گا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو جناب آپ کے تعلقات بگڑ جائیں گے پھر آپ نے تو استعمال کی ہے مشین ری کچھ نہ کچھ تو اس میں فرق پڑے گا نا استعمال سے لہذا جس طرح وہ چیز مالک نے دی تھی ویسے آپ نہیں لوٹا سکے گے ہاں اس سے آپ پوچھ لے پہلے کہ تمہاری یہ چیز میں استعمال کر لوں اگر وہ اجازت دے تو پھر ٹھیک اور ایک دور میں تو یہ بھی مسئلہ تھا اور آج بھی ہے کہ اگر آپ سو کا نوٹ کسی کو دیتے ہیں کہ میرے پیسے یہ آپ رکھ لیں مجھے آٹھ دن کے بعد ضرورت ہے تو کیا ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے واپس کرنا ہے تو کیا یہی نوٹ کرنا ہے یا اور کرنا ہے پہلے پہلے تو یہی مسئلہ تھا بعض نے کہا جی نوٹ بھی وہی واپس کریں لیکن پھر تحقیق پر یہ مسئلہ سامنے جو ہے واضح ہوا کہ نوٹ تو کاغذ کا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس پر آج نوٹ تبدیل ہو جائیں تو یہ ایک پیسے کا نہیں ہے اس پر مہر نہ ہوتی تو کاغذ ایک پیسے کا نہیں تھا لہٰذا سو روپے کے نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہے اور چیز بہت آج سے اگر آپ سوننا لیں گے تو وہ جو سوننا ہے وہ اس کی قیمت ہے یہ تو کچھ نہیں کھانے کے چیز لیں گے تو وہ قیمت ہے لہٰذا یہ نوٹ اگر آپ نے کسی سے لیا ہے امانت کے طور پر تو اس کے بدلے دوسرا نوٹ یا کرنسی دے دینا یہ ناجائز نہیں ہے آپ اسے سنبھالتے پھریں اگر دس ہزار ہے تو کہاں رکھیں باقی جتنی چیزیں استعمال کرنے والی ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ مالک اجازت نہ دے دوسرا یہ کہ آپ کو دس ہزار روپے کسی نے دیا جناب کہ مجھے چھ مہینے کے بعد چاہیے تو آپ امانت کے طور پر رکھ لیں آپ اماندار آدمی ہے تو یہ اس روپے کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے گا اس سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا کہ کاروبار میں لگا لیتے ہیں یہ سود ہو جائے گا ورنہ آپ اسے کہ بتا دیں تو اس طرح نبی علیہ السلام ان چیزوں سے بلکل پاک تھے وہ دور کے جہاں لوگ سود لیتے تھے اور تقریباً سارے ہی جائز سمجھتے تھے دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا جیسے پاکستان میں آج کل ہے یہ اس دور میں بھی تھا غریبوں کی کمائی کھا لینا مار ڈالنا جو کچھ آپ یہاں محول دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ محول تھا آپ نے بدلا لیکن دوبارہ پھر وہی وہی مسلمانوں کے ہاں ہو گیا حضور علیہ السلام اس پانچ سات سال کے دور میں جب لوگوں سے آپ کا تعلق ہوا رابطہ ہوا تو مشہور ہو گئے کہ مکہ محزمہ میں ایک شخص رہتا ہے جس جیسا کوئی بھی ایماندار نہیں ہے سب حیران تھے کہ یہ ہمارا کاروبار اس نے تھپ کر دیا ہے پہلے بتا دیتا ہے کتنے کہ میں نے چیز خریدی ہے اس میں یہ نقص ہے وہ سامنے نقص نکالتا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دکان پر میں نے سبزی کہا تو وہ لال تنگ ہو جائے گا کہا وہ جناب یہ پینسلیں ہیں تو یہ کم دوسرے بار بیکری والے ہیں کسی کے پاس جائیں سیانہ آدمی جائے گا تو آپ کو چیز درست ملے گی بچے کو بھیجنے وہ گندہ آپ کو دے دے کسی کے پاس چلے جائیں پاکستان میں بڑا آدمی تو کہتا ہے میں نے یہ نہیں لینی آپ گوشت والے کے پاس بھیج دیں وہ چھچڑے سارے غریبوں کو وہ جس نے آدھ پا لینا ہے حالانکہ اس کو بڑا اچھا دینا ہے یہ سیر والے کو آدھ پا اگر چھچڑے چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑا تو جس طرح غریب کو امیر کو چھوٹے کو بڑے کو بے علم کو اور جاننے والے کو آپ نے سودہ دینا ہے سب کو ایک جیسا دینا ہے تو نبی علیہ السلام ہر طرف پتا جل گیا اور آپ کے گھریلو حالات بھی بہتر ہو گئے خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا تو اس دور میں آپ کا اخلاق عادتیں مشہور ہو گئیں ابو دعوت شریف میں ایک روایت حدیث ہے آپ نے سونا ہوئے واقعہ کہ نبی پاک کسی سے تجارت کی بات کر رہے تھے دور بہتا ہے ابھی کافروں کے دورے ساتھ اس آدمی نے کہا سودہ تیہ ہو گیا معاملہ تیہ ہو گیا کہ آپ جہاں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں وہ گھر گیا گھول گیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تیسرے دن اتفاق سے وہاں سے وہ گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ محمد وہاں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا تو میں تین دن کے بعد آیا ہوں وہ قریب گیا معذرت اس نے کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے تم یہ دو چار منٹ کا وعدہ کر کے تین دن کے بعد آ رہے ہو یہ اخلاق کردار تھا جناب اس آدمی سے پوچھئے نا جب نبی علیہ السلام نے ایک کلمہ پڑھنے کے لئے کہا تو یہ لوگ تھے پہلے جو جانتے تھے انہوں نے فوراً لگ بیک کہا اور کہا کہ دنیا والوں ہم نے ان سے معاملہ دیکھ کر کے دیکھا ہے ان کے ساتھ ہمارا وحار رہا ہے تاروباری لے ان دن رہا ہے ان جیسا کون سچا اور کون امین ہو سکتا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کافروں کو تو انہوں نے انکار کیا اللہ نے فرمایا میرا نام نہ پیش کرو مجھے تو یہ جانتے ہی نہیں قرآن پیش نہ کرو ابھی چند آیتیں اتری تھیں اے نبی مجھے منوانے کے لیے اپنی ذات پیش کرو اگر کوئی مجھے نہیں مانتا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا میں بتوں کی پوجہ کروں گا میں خدا کو ایک نہیں مانتا تو آپ اپنی ذات پیش کی دئیے گا کہ مجھے دیکھو یہ تھے کہیں میری قیدہ نہیں یارو نوی چھڑتو میری گل کا اترنل میں لین دن کرنا میں ذمہ دار اے نبی ذات کو پیش کرو اور فرمادو اے مکہ میں رہنے والو میرے ساتھ تمہارے تعلقات رہے ہیں پچپنا میں نے تمہارے اندر گزارا ہے جوانی کی ساری بہاریں تمہارے اندر میں نے گزاری ہیں یہ چالیس سال کا دور میں نے گزارا ہے میرے بال بچے ہیں عزیز و عقارب ہیں تجارت میں نے کی بیوی ہے اس کے رشتہ دار ہیں میرے اباؤ اجداد کے رشتہ دار ہیں محلے میں رہ کر محلے دار ہوں میں ہم سایہ گری میری ہے لوگوں کے ساتھ لین دین ہے ذرا غور کرو چالیس سال جو میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں کیا ایک بھی کوئی مجھ میں داغ تمہیں نظر آیا ہے اے نبی اپنی ذات کو پیش کرو اسی لئے ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا اللہ کون ہے اللہ تو آج اللہ کو آ جایا ہے آپ نہیں تھے تو اللہ موجود تھا کچھ بھی کائنات کا نہیں تھا تو اللہ موجود تھا لیکن اے نبی اس کی طرف حالانکہ وہ پہلے موجود تھا ہم بالکل نہیں جانتے تھے آپ نے ہمیں بتایا تو ہم نے اللہ کو امان نہیں تھا ہم نے تو آپ سے سنا ہے کیونکہ آپ کی بات کبھی کوئی غلط ہوئی نہیں ہے زبان سے کبھی کوئی لغزش ہوئی نہیں ہے کبھی گالی کسی کو نہیں دی ہے کوئے تک نہیں کہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتا ہے یہاں لوگ ووٹوں پر ہی لڑتے ہیں کوئی کمارہ لب گئے چل کوئی سنو مار ووٹ نہیں دینا تو چل تگڑے والا چھڑو جی چودری صاحب ہم بڑے بڑے غریب اور سب سے طاقتور تو حضور تھے جن کے ساتھ اللہ ہو اس سے زیادہ طاقتور ہو رکھے پھر طاقت کا مظاہرہ بھی کیا میدان جنگ میں آیا کہا آؤ میدان میں اگر تم شرافت کی زبان نہیں سمجھ دینا آؤ پھر لوگ آئے ایک ہزار آیا یہ تین سو تیرہ لے گئے تمہار کھا کے واپس چلے گئے پھر انہیں پتا چلا کہ یہ آدمی اکیلہ نہیں کوئی ضرور طاقت ایسی ہے جو اس کے ساتھ ہے اور اس طاقت کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ طاقت تھی جس کے بالے اللہ کے محبوب نے فرما جا کہا لا الہ الا اللہ اے دنیا والوں سب کو چھوڑ کر ایک خدا تعالی کے دامن رحمت میں پناہ لے لو بات بن جائے اس طرح نبی باقی علیہ السلام زندگی گزاری ہے بڑی شاندار گزاری ہے پھر میں ابھی ارس کروں گا کہ ان کے یہ جوانی غلام نے یہ کچھ اسے دیا اس کے بیٹے کو پھر بدل دیو ہو گئے در ہو گئے در تو نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو یہ مقام دیا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی یہ اس کا بیٹا ہے تو حضور کا یہ بھائی بن گیا ایک قسم کا اس دور کے یہ رسم و رواج ختم کر دیئے کہ غلام بھی انسان ہوتا ہے تم نے کیا سمجھا کہ غلام انسان نہیں ہیں تو صدی کے ایک پر یہ لوگ وہ تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو کر دیا آنکھیں بند کر لیا کہا کہ نبی میرے نے اس کو پیارے محبوب نے اس کو مقرر کر تم کیا تو اس کو چھوڑ دو میں تو ایسا نہیں کروں گا تم سارے اگر بھاگ جاؤں تو میں پھر جب یہ روانہ ہوا لشکت تو وہ غلام اوپر بیٹھا اور صدی کے ایک پر نیچے جا لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ عام آدمی نہیں ہیں آپ سواری پر بیٹھ جائیں آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اس جہاد میں کیونکہ میں نے شرکت نہیں کرنی سربراہ مملکت ہوں یہاں رہنا ہے تو میں اس میں چند قدم چل کر میں نہ سواب حاصل کروں پھر دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے تیرے نبی کے مقرر کردہ آدمی کو بھیج دیا ہے اب اس کی لاج رکھ لینا پتا چلا کہ فتا کر کے آ رہے ہیں آپ اپنا گھر چھوڑ کر شہر چھوڑ کر باہر نکل کر اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ غلام کا بیٹا فتا کر گیا رہا اسلام تو جناب نہیں دیکھتا غلام اسلام کہتا کہ وہ بندے کا پتر ہو تو وہ کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نبی کا تعلق زیادہ ہے تو وہ بہتر ہے چودری ساتھ کو پیچھے بٹھا دو تو یہ زید تھے جن کو اللہ تعالی نے پھر یہ دیا ان کے بیٹے کا بھی نام جب لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کہے نا جناب نفرت کرے بیمان ہوگا زید غلام تھے کوئی نفرت کرے بیمان ہوگا کہ نبی پاک کو جب پسند ہیں تو باقی کیا ہے میں یار تو یہاں نبی علیہ السلام کی پسند ہے انہوں نے کالے سیاہ کو پسند کر لیا لوگ قریب نہیں بیٹھنے دیتے بلال کو ازان کے لیے کہا کہ اس کی تو آواز دیکھیے کیسی ہے یہ تو عجمی ہے گنگا ہے یہ تو عربی نہیں جانتا آپ نے کس کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ تو شین کی بجائے اصحادو کہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تم ازان نہ کہنا بعض روایتوں میں کہ سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا دو کہتے ہیں جی آج سورج یہ نہیں بڑا بڑا ہو گیا جبریل آگئے اور جبریل نے آ کر حرص کیا کہ اے پیارے محبوب رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ سورج انتظار کر رہا ہے کہ جب تک آپ اس کو مقرر نہ کریں گے ازان یہی کہے لیکن دوسری روایت جبریل امین آگئے یہ پر غمغین بیٹھے تھے کہ اگر میری زبان اچھی نہیں تو میرا قصور کیا ہے اے اللہ تو نے مجھے زبان دی ہے اب یہ لوگ تجھ پر اعتراض کر رہے ہیں مجھ پر اعتراض نہیں کر رہے جبریل آگئے کہا کہ اے محبوب آپ لوگوں کو چھوڑیے بلال کو کہیے وہ ازان کہے پھر بلال جب ازان کہنے پہ آئے تو زمین پر نہیں بلکہ فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا کہ سارے صحابی نیچے رہو میں بھی نیچے رہوں گا اے بلال قابع کی چھت پر چڑھ کر ازان کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو یہ ہمیں تعلیم دی تھی ہم نے بالکل اس سے نہیں مانا جی سیدھی سی بات ہے یہاں کوئی بھی افسر جو ہے وہ چپراسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لئے تیار نہیں کہ بڑا سی صاحب بار رہیں گے اندر تو ہے کوئی وزیر سارے ہی کسی ایک کا نام چھوڑیے چھوٹے سے لے کر بڑے دکھ افسر چھوٹا سا بھی مسلمان اگر ہونا افسر مسلمان پھر تو دماغ خراب ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ تم نے بندوں کے ساتھ رہنا ہے ہر ایک ایک جیسے ہیں سارے مساواک تو بات ہو رہی تھی حضور کی اخلاق کہ جب آپ مشہور ہو گئے نہ تو پینتیس سال کی عمر میں پھر ایک واقعہ خانہ کعبہ کا تعمیر کا ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر یوں ہوئی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں کچی دیواریں تھی نہیں پتھر پر پتھر تھا درمیان میں کوئی نہیں تھا جوڑنے کے لئے نہ یہ سیمٹ وغیرہ گگارہ گر گئیں تین باتیں سامنے آتی ہیں تاریخ کے مطالعے سے صیرت کی کتابوں سے کہ کیوں دیوار گری ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جہل عورتیں آگر جہاں قبر ہو اس کے اندر جناب وہ وہ بال دیتی ہیں اگر بگتی یہ جب یہاں خانقہ تھی نا تو کئی مرتبہ اندر پارے تھے سب کچھ وہ آگ لگ جاتی تھی وہ آگ لگ گئی دیوار گر گئی دوسرا یہ کہ وہاں بڑی کم بارش ہوتی ہے ویسے ہی لیکن بارش ہوئی تو خوب بارش ہوئی تو پہاڑوں سے پانی آیا تو دیوار کے ساتھ تکرا کے دیوار گر گئی لیکن تیسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا لوگ جب سے خانہ کعبہ ہے کوئی کافر ہو کچھ بھی ہو سب اس کا اترام کرتے آئے ابو جیل بھی اترام کرتا اس کے مکان کے اندر کمرے کے اندر پہلے جو لوگ تھے بڑے امیر یا کوئی حاکم رہے انہوں نے یوں کیا کہ چڑھاوا جڑھاتے تھے سونے کا اور سونے کا ہرن بنا کر اور وہ دیوار کے اندر نیچے دفنہ دیتے تھے نیچے پانی دس خٹ کر کے نہیں یہ تو ہے نا جیسے آپ گھوڑے شاہ جائیں تو وہ کوئی غریب آدمی وہ دونی کا گھوڑا ڈال دے گا امیر آدمی جو ہے حالانکہ اسلام کا کوئی تعلق نے گھوڑے ڈالی یہ بالکل ناجائز ہے کہ مزار پر اس کو تکلیف دینی ہے اوپر اس کے آپ گھوڑا رکھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں مانے گا جو مرضی کریں آپ تو ایک آدمی نام اس کا زویک تھا اس کو پتا جلا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر سونا ہے وہ آیا رات کو اس میں کھوڑا بہت گیرہ تو وہ سونا لکار کے لے گیا اس کھوڑنے سے دیوار جو ہے وہ گیری گیا ہمیں گلا ہے کہ مسجد میں لوگ جوتا اٹھا لیتے ہیں ارے بھئی تم ان مسجدوں کی بات کرتے ہو یہ مسجد تو کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے خانہ کعبہ کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں جو آدمی شرم و حیان نہ کرے اسے کیا پڑھ پھر کہ مسجد ہے یا کیا ہے بلکہ وہ تو یوں کہیں گے کہ اللہ کے گھر سے نہیں لینا تو لینا کہاں سے ہے گھڑیاں اٹھا لے جاتے ہیں صفے چورا کے لے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر چوری کر کے وہ مال لے گیا لیکن دیوار گر گئی جب دیوار گری تو وہاں کے پڑے بھوڑھوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے بھئی یہ تو ہمارا فرس بنتا ہے بیٹھ گئے اور حضرت نہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو ہیں ابو وحب انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کعبہ بنانا ہے تو ایک شرط ہے میری کہ سود والا پیسہ یہاں نہ لگانا لوگوں پر ظلم کر کے تم نے جو یہ ناجائز طریقے کی کمائی یہاں استعمال نہ کر انہیں سمجھ آ گئی خانہ کعبہ شروع ہو گیا لیکن اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہوئے کہ یہ چار دیواری ہو جاتی اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہوئے اور پھر خانہ کعبہ جو بنانا تھا پیسے تھوڑے تھے تھوڑی جگہ چھوڑ دی انہوں نے جو چھوڑ دی تھی اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں کیونکہ ہے وہ حصہ اسی کا لہٰذا جب تواف کرنے والا اس کے باہر سے کرتا ہے کہ یہ بھی حصہ تھا اس کا ہمارے ہاں مسجدیں بڑی بڑی بن جاتی ہیں کوئی کروڑ روپیہ دو کروڑ کی بھی مسجدیں آج کل ہیں لیکن وہ علامہ اقوال ایک رات کی مسجد کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو مسلمان جوش پہ ہے تو رات کوئی مسجد بنا دیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے چھات پوے نا مسجد تھا تو دو اعلان کرو بھی آؤ سارا ملاء انہوں تیار جے بات مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکا یہ مطلب نہیں کہ نمازی نمازی تو بڑے نہیں ہر مسجد جو جو میرے پرے دیں لیکن مسجد جو ہے اس کی پکار ہے کہ مجھے یہ نمازی نہیں چاہیے مجھے وہ نمازی چاہیے صدیق اکبر جیسا نمازی چاہیے مجھے فاروق آدم جیسا نمازی چاہیے جنہوں نے اپنے جسم پر اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ کر لیا اپنے جسم پر اس نماز کو وارد کر لیا ہے مجھے وہ نمازی چاہیے یہ کون بھیج دیئے مسجد پکار رہی ہے بلکہ رو رہی ہے علامہ اقبالی ہے مسجد مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہے نمازی سے بڑے نہیں مسجد مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہے اے مسجد نمازی تو بڑے ہیں تو کون سا نمازی تلاش کر رہی ہے مسجد جواب دیتی ہے یعنی وہ صاحب اعصاب ہی جازی نہ رہے کہتے ہیں مجھے تو وہ مکہ مدینے والے نمازی جن میں وہ صفتیں ہوں مجھے تم کون سا نمازی دے رہے ہیں مدین ہے